بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جرم کبھی بھی چھپتا نہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کیونکہ پولیس اگر کام کرنے پہ آئے تو وہ زمین کی ساتھ تہہوں میں چھپاوا ملزم تو اس کو ڈونڈ لاتی ہے لیکن اگر کام کرنے میں نہ آئے تو ملزم ان کے سامنے دندناتا یا گمدہ پھرتا رہتا ہے پولیس اس کو ہاتھ نہیں رکھتی آج میں بات کروں گا کہ ایک دس سالہ بچی دوزار انیس میں اس کا قتل ہوا تھا دل دہلا دینے والی سٹوری ہے اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں کہ پولیس کی سنگدلی ہم کہیں یا پولیس کی گردن میں سریعہ کہیں یا یہ کہیں کہ پولیس کو رشوت دے کر آپ جو مرضی کام کروا سکتے ہو یہ ایک دس سالہ ننی بچی فرشتہ بی بی جس کا نام ہے محمد محمد اجنسی کی یہ رہائشی تھی پندرہ مئی دوزار انیس کو یہ پور اسرار طور پر تھانہ شزار ٹاؤن کے علاقے میں یہ رہتی ہے وہاں سے یہ لپتہ ہو جاتی ہے اس کے والد محنت مزدوری کرتے ہیں یہ تھانہ شزار ٹاؤن جاتے ہیں کہ اپنی بچی کی کمشدکی کی رپٹ درش کروائیں لیکن تھانہ شزار ٹاؤن پولیس نے جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ اپنایا وہ سوچ کر انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ ایک غریب کی دس سالہ بچی گھر سے لپتہ ہوتی ہے تو ایک پولیس آفیسر جو رشوت لے کر ایسے سے کام کر جاتا ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے وہ پولیس آفیسر اس ننی بچی کے والد کو کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ باغ گئی ہوگی جب یہ الفاظ ایک باپ کے سامنے کہہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر بجلی گرتی ہے روح کام بجاتی ہے جسم سے کہ یہ کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن آج میں جس طرح شروع میں آپ کو بتایا کہ پولیس کرنے پہ آئے تو سات تہہوں میں جو ملزم چھپا ہوتا ہے تو اس کو ڈونڈ لاتی ہے یہ ایک ایسا کیس تھا کہ اس کو ٹریس کرنا پولیس کے لیے ایک سمجھ لیں کہ پولیس اس کو ٹریس کرنے میں اس قدر نکام رہی کہ کوئی کلو نہیں تھا کہ پندرہ سالہ فرشتہ بی بی کہاں پہ گئی خیر چھے روز بعد بائیس اکیس مئی کو اس فرشتہ کی فرشتہ بی بی کی ایک مسخ شدہ لاش شدہ ٹاؤن کے جنگل ایریہ سے ملتی ہے اب اس لاش کا نہ تو ڈین اے ہو سکتا تھا کیونکہ مسخ شدہ لاش ہوتی ہے اس کا پولیس ڈین اے نہیں کروا سکتی پھر پولیس نے مختلف اپنے جو ان کے ریسورسز تھے وہ انہوں نے استعمال کیے اپنے سورسز استعمال کیے اور ایک ماں کی طویل جدوجہد کے بعد پولیس فرشتہ نامی جو فرشتہ بی بی ہے اس کے ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اب آگے سٹوری بڑی دلچسپ ہے کہ فرشتہ بی بی جو ننی معصوم پری تھی اس کو قتل کرنے والا ملزم تھا کون اس نے ایسا کام ملزم کیوں کیا لیکن عدالت میں جب اس ملزم کو پیش کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ عدالت کے اندر ملزم جو ہے تو وہ مظلوم ہوتا ہے لیکن جب اس ملزم کو پیش کیا گیا تو پولیس نے ایسے شوائد اکٹھے کیے آج جو عدالت نے فیصلہ دیا وہ تو اس ملزم کو دو مردمہ سزا موت دی گئی لیکن جو نصار نامی ملزم تھا اس کیس کا جس نے فرشتہ بی بی کو قتل کیا تھا اس کو رنج کیا تھا اس نے کیوں اس ننی معصوم بچی کو قتل کیا اس حوالے سے جب بائیس مئی کو یہ ملزم گرفتار ہوتا ہے تو اس وقت کے آئی جی اور ڈی آئی جی جو ہیں سید وقار الدین وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہونا سامنے نہیں آیا وہ ثابت نہیں ہو سکی البتہ اس بچی کو قتل کیا گیا ہے پولیس اس ملزم کو گرفتار کرتی ہے چلان بناتی ہے ایویڈنس ہوتا ہے اور جو پروسیکیوٹر نے سرکار کی طرف سے آج کیونکہ اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے تو ایڈیشن سیشن جا جا ہمائیوں دلاور نے فیصلہ سنایا ہے پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس وہ دلائل دیتے ہیں وہ تھوس شوہد پیش کرواتے ہیں پولیس سے اور جو چلان بنایا جاتا ہے کیونکہ ہر کیس میں پولیس کوئی نہ کوئی لکونہ چھوڑ جاتی ہے جس طرح نور مقدم کا کیس دیکھ لیں عثمان مرزا کا کیس دیکھ لیں دیگر اور کئی عدالتوں میں کیس آتے ہیں لیکن آج جو اس ننی پری کو قتل کرنے والا ملزم تھا اس کی عمر تھی پچاس سال محمد نصار اس کا نام ہے اس کو اغوا کر کیونکہ اغوا بھی کیا جاتا ہے اغوا کرنے کی جو دفعہ لگائی تھی تھری سکسٹی فور ہے اور پولیس سے جو مقدمہ درش کیا تھا وہ غلام نبی جو اس مقتولہ کے والد ہیں ان کی بدعیت میں درش کیا تھا اب یہاں پہ پولیس کی ستم زریفی میں کہوں یا پولیس کی بدسلوکی میں کہوں کہ یہ غریب لوگ جب تھانے گئے اپنی بچی کی گمشدگی کی رپٹ کروانے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب انسپیکٹر عباس نے یہ کہا جی آپ کی بچی کے ساتھ باگ گئی ہوگی پھر اس کے بعد پولیس والے ظاہری بات ہے جو مظلوم ہوتا ہے جس کی سفارش نہیں ہوتی لیکن اس کی سفارش صرف رب کائنات ہوتی ہے ان غریب لوگوں سے پولیس والے اتنے ظالم تھے کہ وہ تھانا شزا ٹاؤن کی صفائیاں کرواتے رہے آج عدالت نے اس ملزم نصار کو محمد نصار اس کا نام ہے اس کو قتل اور اغوا کی دفعہ میں سزائے موت کی سزا سنائی ہے کیونکہ جرم اس پر ثابت ہوا اور دس لاکھ ربیہ ہرجانے کی سزا سنائی گی یہ ہرجانہ وہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جرمانہ اور ایک ہوتا ہے ہرجانہ جرمانہ وہ ہوتا ہے جو ملزم نے سرکار کے پاس ضبط کروانا ہوتا ہے ان کو ادا کرنا ہرجانہ وہ ہوتا ہے کہ جو ملزم نے جو بھی مقتول ہے ڈکیز ہے اس کے جو ورسہ ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اس حوالے سے جب فرشتہ بی بی کو اغوا کیا گیا قتل ہوا تو جو اس کے ورسہ تھے انہوں نے حتجاجی مظاہرے بھی کیے اس وقت کیونکہ دوزار انیس میں حکومت تھی پاکستان تحریکی انصاف کی عمران خان شہر اقتدار میں یہ واقعہ ہوتا ہے اس قدر بڑا خوفناک واقعہ ہوتا ہے عمران خان نوٹس لیتے ہیں سب انسپیکٹر کو نوکری سے برخواست کیا جاتا ہے اس وقت کہ ڈی ایس پی کو بھی کیا جاتا ہے لیکن دوبارہ سے وہ لوگ ایسے چو سمید وہ لوگ دوبارہ رین سٹیٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس قدر بدسلوکی کی اس ایک مظلوم خاندان سے کہ ایک باپ کو تلاش کرتا وہ ان سے تھانے کے اندر صفائییں کرواتے رہے اور آج جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے دو مرتبہ ملزم محمد نصار کو سزائے موت کی سزائے سنائی ہے یہ ملزم محمد نصار بسیکلی جو یہ مقتولہ ہے اس کا پڑوسی تھا اس سے پہلے بھی اس ملزم کے اوپر دو ہزار چھے میں اور دو ہزار سترہ میں اسی طرح کے مقدمات درجہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کے پولیس اس وقت بھی اس ملزم کو گرفتار کرتی ہے لیکن بروے رہزینامہ یہ بندہ باہر آ جاتا ہے یہ ملزم باہر آ جاتا ہے جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو پولیس جب کیونکہ یہ علی پور کا رہائشی ہوتا ہے وہاں سے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس جب اس کے اہل علاقت سے پوچھوچ کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ تو بہت ہی سپاک ملزم ہے یہ اس طرح کی آئے روز حرکتیں کرتے ہیں بچوں اور بچیوں کے ساتھ لیکن پولیس نے ایک ایسا کیس ٹریس کیا کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا یہ ایک آنا قتل ہوتا ہے اس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جساں شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کرنے پہ آئے تو سات تہہوں میں بھی ملزم چھپا ہو تو اس کو نکال کر لے آتی ہے جس طرح یہ ایک فرشتہ بیوی کا قتل کیس تھا ایک ماہ آباد کے ایڈیشنل سشنجا جہاں ہمائیوں دلاور نے اس کو دو مرتبہ سزائے موت کی سزا کا حکم سنایا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ پولیس کے پاس یہ مقتولہ کی جب والد گئے غلام نبی تو پولیس افیسر بجائے ان کی دلازاری کرنے کے ان کی دادرسی کرتا تو شاید یہ ننی فرشتہ بی بی بچ جاتی اس طرح کے کئی اور واقعات روزانہ کی بنیاد پر اسلامباد شہر اقتدار میں ہو رہے ہیں یہاں پہ سیف سٹی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی برداتیں بہت زیادہ عام ہو چکے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے اس وقت کے بعد یعنی کہ سوشل میڈیا عام ہونے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام فریسٹریشن کا شکار ہو چکی ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ